اسلام علیکم لاہورٹ لندن نے کوئیٹا گلیڈیائٹر کو بہت ثانی شکست دے دی اور کوئیٹا گلیڈیائٹر کی ناکاملیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور کوئیٹا نے اس کرنٹ پیسل میں بھی تک چھے میچز کے لیے ہیں جس میں صرف ان کو ایک میچ میں کاملیابی حاصل ہوئی ہے باقی کی پانچ میچز میں ان کو مسلسل شکست سے دچار ہونا پڑا اگر ہم اس کی وجہ تلاش کرنے بیٹھیں تو کئی نہ کئی ٹیم کی سیلیکشن اور کھلاڑیوں کی فارم کا برا ہونا اور اس کے ساتھ ست کپتانی پر بھی بہت سوال اٹھتے ہیں سرفراز احمد کی اپنی پرفارمس میں وہ ہمیں ڈپ نظر نہیں آتا جو آج سے تین چار سال پانچ سال پہلے ہوا کرتا تھا سرفراز احمد کی آج کیلنگ بھی آپ لوگ نے دیکھی 28 باز کھیل کے انہوں نے صرف 27 سکور کیا اور ایک انتہائی کوئی سیل فیشننگ جس میں وہ چھتے ساتھوے نمبر پر بیٹنگ کرنے آج چھتے ساتھوے نمبر کی بیٹنگ بیگر کوئی پلیئر 28 باز کھیل کے 27 رنز بنائے اور وہ بھی تب جب آپ کی ٹیم میں لوئر لوئیس ٹوٹل چیز کر رہی ہے ایک سو اٹھائیس کا سوری ایک سو اٹھالیس کا اور آپ 28 باز کھیل کے صرف 27 رنز بنائیں اور آپ سے شارٹ نہ لگے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یاتھو روٹائرمنٹ لے لیں کیونکہ آپ سے آپ لگ نہیں رہی آپ کو مسلسل دوسرے سیزن میں مسلسل آپ فلاپ ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی ٹیم کو نقصان اٹھانا پڑھ رہے ہیں فلاپ کو چاہیے تو یا تو وہ خودی ٹیم سے سائیڈ ہو جائے اور اگر وہ سائیڈ نہیں ہونا چاہتے تو وہ اس کو چاہیے کم از کم وہ ایک ایسی پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئے جہاں پر وہ اس کو سوٹ بھی کر دی اگر ایک پلیئر اچھے میں ساتھوے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کی بیٹنگ کریں جس طرح کی پوزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے تو آئی ڈانٹ نو کہ سرفراز کرنا کیا جا رہا ہے اس کے اندر سے ابھی تک یہ بزدلی کیوں نہیں رکل رہی وہ اوپر آکے خود کو اوپر بیٹنگ کیوں نہیں دے رہا اگر اسی طرح جاری رہا تو اور کوئٹر گلیٹی ایٹس کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد ہمیں سرفراز احمد کی جگہ کوئی اور کریکٹر کپتانی کرتے ہوئے نظر آئے گا کوئٹر گلیٹی ایٹس کی باقی اگر ہم سرفراز احمد سے آٹھ کے بات کریں تو کوئٹر گلیٹی ایٹر میں اس طرح کے کوئی بھی مستند ایسا پلیئر نہیں ہے جو امپیکٹ کلیٹ کر سکتا ہو کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوئٹر گلیٹی ایٹس کا جو مکمل ریلائے تھا وہ ان کے میڈل آرڈر پہ تھا جس میں افتخار احمد اور عمر اکمل شابہ ہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ افتخار احمد یا عمر اکمل کے طرح کے پلیئرز کبھی بھی امپیکٹ فول پلیئرز نہیں ہوتے عمر اکمل کی جو ویسے آپ کو فارم بتتا ہے افتخار احمد ایگزیبیشن میچ میں چھے جا کے تو لگا رہی ہے لیکن وہ نو ڈاوڑ وہ ایک ایگزیبیشن میچ ہی تھا اس کے بعد پیر سلمن کی فارم آپ کو بتا ہے کوئی کسی قسم کے ان کی ایک بھی اچھی اننگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کئی نہ کئی کوئٹا کے لیے جو ان کا میڈل آرڈر ہے وہ سردت بن چکا ہے اور جب آپ ٹیم میں ینگ بلڈ کی جگہ اوور ایج پلیئرز کو سلیک کریں گے تو نتائج یہی ہوں گی جو کوئٹا کے لیے مسلسل آ رہے ہیں کوئٹا کے جتنے بھی فینس وہ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت اللہ حافظ